سکوپ آف کیم یعنی کمپیٹر ایڈیڈ مینیفیکچرنگ ہم کیم کو کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک سیمپل سی چیز ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے پوری جو کئی سارے نمبر آف پارٹ کے ساتھ اسمبل ہو کے کمپلیٹ ہوتی ہے ایک پوری اسمبلی ہم بیچ رہے ہیں ایسی ایک انڈسٹری ہے ہم یہ ساری جو چیزیں ہیں جو سارے پارٹس ہیں وہ ان ہاؤس ہم پروڈیس نہیں کرتے پروڈکشن نہیں کرتے کچھ کچھ پروڈکٹ ہے کچھ کچھ کمپوننٹ ہے جیسے کی اورنگ ہے یہ گاسکٹ ہے یہ نوزل ہے یہ ساری چیزیں ہم الگ کمپنی سے دوسری کمپنیوں سے ہم کھریدتے ہیں پرچیس کرتے ہیں اس کو ہم مینیفیکچر نہیں کرتے تو اس کے سیوہ جیسے کی بولڈ ہے یہ نوزل ہولڈر ہے پھر یہ بوڈی ہے یہ سارے بولڈ سے جو کیپ ہے وہ ہم مینیفیکچر کریں ان ہاؤس بنا رہے ہیں سو یہ جو چیزیں ہم اپنی کمپنی میں ہی ان ہاؤس پروڈیس کر رہے ہیں اس کا پروڈکشن کر رہے ہیں اسی چیز کا اگر ہم مینیفیکچر کر رہے ہیں رو مٹل ہمارے پاس آ جانے کے بعد تیل دے اینڈ آف مینیفیکچرنگ دے کمپوننٹ وہ سارے جو سٹیڈیس ہیں جو سارے فنکشنس ہیں وہ کیم میں اپلائی ہوتے ہیں وہی کیم میں انکلوڈ ہوتے ہیں اگر یہ بات کرے کہ یہ گاسکٹ ہے یہ نوزل ہے یہ اورنگ ہے وہ ہم دوسری کمپنیوں سے کھرید رہے ہیں تو یہ کیم میں اپلائی نہیں ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہم ان ہاؤس پروڈکشن کر رہے ہیں وہی چیزوں کو ہمیں کیم اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی ہے ڈیفرنٹ ٹیپس پلاننگ ہوتی ہے ایک پلاننگ ہوتی ہے کمپلیٹ پروڈکٹ پلاننگ ایک پورا پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ پورا پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں اس کا مارکٹنگ کر رہے ہیں ہمیں پرچیس کر رہے ہیں جیسے کہ اورنگ ہے نوزل ہے پھر یہ گاسکٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم پرچیس کر رہے ہیں الگ کمپنیوں سے اور جو باقی کی جو ساری چیزیں وہ ہم ان ہاؤس اس کا پروڈکشن کر رہے ہیں اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں یہ جو ان ہاؤس پروڈیوس کر رہے ہیں وہی چیزوں کا اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہی اس کیم کے سکوپ میں انکلوڈ ہوتا ہے سو ان ہاؤس پروڈکٹ مینوفیکچرنگ جو یہ سیکنڈ ٹائپ آف پلاننگ ہے وہ ان ہاؤس پروڈکٹ مینوفیکچرنگ جیسے کہ یہ بولڈ کے لیے جو بھی رو مٹیریل ہمارے پاس آویلیبل ہوگا وہاں سے لے کر اگر ہم یہ پروڈکٹ یا پھر یہ پارٹ پرٹیکلر مینوفیکچر نہ کر دے تب تک جو سارے سٹیجیس آتے ہیں وہ ہم کیم میں انکلوڈ کر سکتے ہیں یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں وہ ہمیں خاص دیان میں رکھنی ہے جو ہم ان ہاؤس پروڈکٹن کر رہے ہیں وہی چیزوں کو ہم کیم میں انکلوڈ کر سکتے ہیں ناو تو کیم کے جو مین سکوپ ہے وہ ہے کمپیٹر ایڈیٹ پروسس پلاننگ سب سے پہلے تو جو ہم نے کمپوننٹ کو مینوفیکچر کرنا ہے ہمارے سوپ میں ہماری کمپنی میں اس کی ایک پرٹیکلر ایک اس کا راستہ تے کرنا پڑتا ہے کہ وہ رو مٹیریل ہمارے پاس آئے گا تو وہ کون کون سی پروسس کے ساتھ آگے بڑے گا اور پورا مینوفیکچر ہوگا سب سے پہلے پروسس پلاننگ اس کے بعد ہمیں وہ کمپوننٹ ہے اس کو پروڈکشن میں لانا ہے سوپ میں سوپ میں مینوفیکچر کرنے کے لیے سی این سی ماشین پہ تو وہ ہم کب لائیں گے کتنے سمائی کے لیے لائیں گے یہ ساری چیزیں پروڈکشن پلاننگ میں انکلوڈ ہوتی ہے اس کے بعد کمپیٹر ایڈیٹ مینوفیکچرنگ اب ہمیں جیسے پتا ہے کہ سی این سی ماشین ہے وہ ایک پروگرام پہ چلتی ہے سو وہ پروگرام اگر ہم کیم سوٹویر جیسے کی پاور مل، فیوزن 360، ماسٹر کیم وہ سارے کیم سوٹویر کی مدد سے اگر ہم پروگرام بنا کے سی ملیشن دیکھ کے وہ پروگرام ہم سی این سی ماشین میں ڈالے اور جو پارٹ ہے اس کو مینوفیکچر کرے اسے بنائے تو وہ ایک سکوپ آف کیم ہے کیونکہ ہمیں کمپیٹر کی مدد سے پروگرام بنایا اور اس کے بعد جب پروڈکٹ کمپلیٹلی بن جائے تو اس کا ہم انسپیکشن کریں گے کہ جو پروڈکٹ بنی ہے وہ ایک چل میں جو ہمارا جو ڈروئنگ تھا یا پھر جو ہم نے کیڈ موڈل ڈیزائن کیا تھا وہ اس کے ساتھ پرفیکٹلی میچ ہوتا ہے کی نہیں جیسے کی جیومیٹریکل ٹولرینسی سے ڈائیمنشنلی ٹولرینسی سے وہ ہم ایٹیو کر پائے کی نہیں تو یہ ہمیں انسپیکشن اس کا کرنا پڑتا ہے پروڈکٹ کا یا پھر پارٹ کا اب ایک سٹیپ وائز ہم تھوڑا بریف ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں تو یہ سکوپ آف کیم بن گیا لیکن اس میں کیا آتا ہے یہ سارے فیکٹرز میں سیگمنٹس میں کیا آتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں فرسٹ ہے کمپیٹر ایڈیڈ پروسس پلاننگ پروسس پلاننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفائن نمبر اف اپریسنس جیسے کی ڈرلنگ ہے پھر اس میں تیپنگ رہے گا پھر ترننگ سیٹ اپ اس میں جو بھی اپریسن آئے گا جیسے کی گرووویگ ہے ثریڈگ ہے کتنے اپریسنس ہیں وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے ڈروئنگ ریڈ کرنے کے بعد پتا ہونے چاہیے ڈاو اس کے بعد ہمیں سیٹ اپ ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں کہ ترننگ میں کتنے سیٹ اپ ہوں گے ملنگ میں کتنے سیٹ اپ ہوں گے گرینڈنگ سیٹ اپ انکلوڈیڈ ہے کی نہیں یہ ساری چیزیں پھر ایک پروسس یہ جو ہم نے سارے ڈیٹا اکٹے کی ہے اس کے بعد ہمیں پروسس ڈیفائن کرنی پڑتی ہے ٹرننگ سیٹ اپ مان لیتے ہیں اس کے بعد دو ٹرننگ سیٹ اپ ہے ٹرننگ سیٹ اپ ٹھیک سیکوڈٹ ہامیں اس لث کیونکہ ہمیں geometrical tolerances achieve کرنے اور اس کے بعد ایک اور milling setup آئے گا کیونکہ جو slots ہیں یا پھر جو profiles ہیں ان کی geometrical tolerances ہمیں achieve کرنے کے لئے after grinding process ہمیں یہ setup لینا پڑا اگر ہم milling setup grinding setup کے پہلے لے لیتے یعنی grinding setup ہے وہ last میں لیتے تو جو geometrical tolerances سے وہ ہم achieve نہیں کر پاتے سو سب سے پہلے جو component کو in house ہم produce کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ decided ہونا چاہیے کہ grinding setup کے بعد ہی milling setup آئے یہاں پر یہ process کافی major impact کرتی ہے ایک component کو بنانے کے لئے اس کے بعد ہمیں work center بھی define کرنے پڑتے ہیں یہ ہم نے process تو define کر لی بٹ ہم کون سے work center پہ کیونکہ ہر ایک work center ہوتا ہے وہ سارے بن سکتا ہے کہ ہمارے پاس سارے same machines ہو بٹ اگر ہمارا ایک پورا ایک CNC machine sop ہے تو وہاں different types of CNC machine ہوگے جیسے کہ کوئی 250 diameter کے clamping کے لیے efficient رہتا ہے کوئی 750 diameter کے لیے efficient رہتا ہے different types of CNC machines ہوگے سو کونسا efficient ہے کہ optimum چوز کرنا ہے کہ بھائی ہمیں جو power consumption ہے وہ lowest رکھنا ہے اور efficiently ہمارا component with geometrically and dimensionally toldness ہم active کر پائے ایسا CNC machine ہمیں چوز کرنا ہے تو یہ CNC machine ہمیں work center بھی چوز کرنا پڑتا ہے جیسے کہ یہ turning setup ہے وہ TC03 یعنی turning center 3 میں لیں گے کیونکہ یہ ہی اس کے لیے best ہے یہ setup کے لیے پھر TC03 اسی machine پہ ہم second setup لیں گے یہ سارے جو work center decide ہے decide کرنا ہے وہ اس component میں جو operation یہ setup میں جو operation ہم کرنے والے ہے اس پہ depend کرتا ہے machine کی accuracy کتنی ہے اس machine پہ ہم جو workplace اس کو clamp کر سکتے کی نہیں وہاں پہ machining possible ہے کی نہیں یہ سارے چیزوں کا ہمیں سمجھ کر دھیان رکھ کر ہمیں work center چوز کرنا ہے اس کے بعد milling setup VM 06 یعنی vertical milling machine پہ لینا 06 number پہ یہ ہم نے define machine number ہے ہمارے machine سپ میں یہ سارے machine ہے تو یہ VM 01 VM 02 ہے اس ہی طرح سے پھر second setup ہے VM 07 پہ لینا ہے machine کے strokes اور اس کی capacity ہے اس کی capability ہے اس کے آدھار پہ ہمیں machine کو چوز کرنا ہے پھر grinding setup ہے جس 16 پہ لینا ہے پھر milling setup 3 VM 06 پہ لینا ہے اس کے بعد second scope دیکھا جائے computer added manufacturing میں تو ہے computer added production planning اب ہم نے یہ sequence and setups وہ ساری چیزیں ہم نے optimum ویسے fix کر دی but اب on soft floor پہ اگر production لینا چاہتے تو ہمارا جو پورا soft ہے وہ ابھی mass production اس پر چل ہی رہا ہے but اگر یہ turning setup ہے وہ fix کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہم اگر computer کی مدد سے کرے تو یہ one of the scope ہو گیا cam کے لیے اور اسی طرح سے turning setup 2 یہ ایک example کے طور پر یہ سارے data یہاں پر ہم نے رکھے ہوگی computer added production planning میں ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ cycle time یہ setup cycle time quality inspection time رہے گا یہ سارے چیز ہم اس root sit میں include کر سکتے اور یہ ہمیں computer بنا کر دے گا بٹ ہمیں جو format ہے وہ decide کر نا کی کیا چیز ہمارے لئے requirement ہے یہ basic details ہے کیس طرح سے production planning ہوتا ہے تو یہ پورا root sit ہمارے پاس آ جائے گا turning setup one ہے وہ itinے سمائی پہ بنے گا اس کا cycle time یہ رہے گا loading unloading time یہ رہے گا یہ ساری چیز ہیں تو production planning ہے کہ سارے set up سے sequentially سمائی کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا now third scope ہے یہ computer added manufacturing now اب ہمارے پاس ہمیں یہ component اور اس کے لئے nc program یعنی numerical control ہمارے پاس program ہونا چاہیے cnc machine کو چلانے کے لئے اگر وہ program بھی ہم with help of computer generate کرے تو وہ one of the scope of cam ہے یہ پر بھی cam کا implementation ہے کیونکہ جو ہمارے پاس cam software جیسے power will master cam season 360 سارے available ہے اس کا ہم use کر کے جو cad model ہے ہمارے پاس اس کو ہم cam software میں import کریں گے پھر یہاں پر ہم tool generate کریں گے اور ہم virtual simulation دیکھیں گے کس طرح سے ہمارا tool ہے وہ work کرے گا machine کیسے کرے گا یہاں پر جو error ہونے چانس سے production کے سمج میکچرز ڈیفائن کر سکتے ہیں clamping system ڈیفائن کر سکتے ہیں پوری machine یہاں پر ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں پھر ہم with help of post processor ہم اس جو tool path ہم نے create کی ہے اس کا output g code m code میں یعنی ki program کے form میں نکال سکتے ہے اور اس کو execute کریں گے سو یہ one of the scope of cam ہے جب یہ prod میں جو ہمارے component تھا جو part تھا گر ہم manufacture کر لے اس کے بعد اس کا inspection کرنا پڑتا ہے کی وہ dimensionally جو ہم نے exact manufacture کیا ہے وہ اس طرح سے ڈیوائن کے ساتھ میچ ہو رہا ہے کی نہیں dimensionally جو tolerances ہے 50 mm کا 50 mm کا diameter ہے وہ plus اور minus point one tolerance میں ہے تو وہ حاصل ہوا ہے کی نہیں یہاں پر یہ صرف ہمیں tool generate کر دے گا ہمیں CNC machine میں جب ہم on machine program بنا کے ایک product بنا رہے ہے تو وہ width جو dimensionally جو ہم نے حاصل کی ہے وہ ہوئی ہے کی نہیں یہ چیزیں ہم QC میں quality control میں دیکھیں گے تو یہ ہے computer added quality control جو product جو ہم نے part بنایا ہے اس کی quality ہے جو surface roughness ہے اس کے geometrical tolerance flatness parallelism یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں computer یہاں اس کا meaning ایسا نہیں کمپیٹر کا ہی use کرنا ہے اگر ہمیں کچھ robotics یا کچھ automatic چیزوں کی مدد سے جہاں پر humor intervention کم ہو جہاں پر انسان کی ضرورت کم ہو اور کمپیٹر زیادہ کام کرے تو جو error ہونے کے چانسز ہے وہ کم ہو جائیں گے تو یہ one of the scope of cam ہے جو measurement ہے وہ بھی ہم یہاں پر cm یعنی coordinate measuring machine کی مدد سے کر رہے ہے یہ hole کا coordinate کیا ہے یہ hole ہے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس کا positioning respect to this wall this wall کیا ہے positioning error کتنی ہے جو drawing کی requirement ہے اس کے ساتھ match ہو رہا ہائے یہ ساری report ہمیں cm machine بنا کر دے گا تو یہ سارے scope of cam ہے اور جہاں پر ہم cam یعنی computer added manufacturing system کو apply کر سکے وہ بن جاتا ہے scope of cam میں include ہو جاتا ہے and all the best guys